مرزا اقبال بیگ بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پوشیدہ ہیں ان کو بھی منظر عام پر لے کر آئیں گے اور بہت سارے ایسے ایشیوز کے جن پر ڈسکشن ہو سکتا ہے ان ایشیوز پر بھی ڈسکشن کریں گے یہ آپ کا شو ہوگا اور اس شو میں آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اسی لیے آج جب ہم ایک نئے سیٹ پر ایک نئے نام کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ بزریا فیس بک آپ بزریا ٹویٹر بزر یا ای میل اور بزریا ٹیلی فون اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے اگر آپ فیس بک پر اپنے کومنٹس پوست کرنا چاہیں اس پروگرام کے حوالے سے تو آپ www.facebook.com slash shwmib پر آپ اپنے کومنٹس پوست کریں اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر پر ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں at the rate of مرزا اقبال 80 اور اس کے علاوہ آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کی میلز اپنے پروگرام میں پڑھیں گے اور میل کرنے کے لیے sh at the rate of expressnews.tv اور اگر آپ ٹیلی فون کالز کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو پاکستان سے باہر کے ویورز 009-221 ڈائل کر کے 3580-3817 پر کال کریں اور کراچی سے باہر کے ویورز 021 کراچی کا کوڈ ڈائل کریں اور 3580-3817 پر کال کریں اور کراچی کے ویورز 3580-3817 پر کال کریں ہم سے بات کر سکتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آج چونکہ پاکستان اور سری لنکا کی کرگٹی میں مدد مقابل ہیں ابودابی کے شیخ زید سیڈیم میں سیریز کے پانچوے اور آخری ونڈے انٹرنیشنل میچ میں اور پھر اس کے بعد 31 دسمبر سے ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے آخری خبریں آنے تک پاکستان نے جو 233 رنس کا ٹارگٹ دیا تھا سری لنکا کو سری لنکا کی ٹیم نے 169 رنس چار وکٹو کے نقصان پر بنا لیے تھے دینیش چندی مل اور انجلیو میتھیوز ٹیس پر موجود تھے اب دیکھتے ہیں کہ اس میچ کا کیا نتیجہ برامد ہوتا ہے پاکستان کی سری لنکا کے خلاف سیریز کے حوالے سے اور پھر پاکستان کی جو ٹیسٹ ٹیم کا اعلان ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے سب سے پہلے اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کراتے چلیں آج کے اس پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف سینئر کرکٹ کومنٹیٹر محمد ادریس صاحب محمد ادریس کا تعلق جو ہے وہ فیصل آباز سے ہے اور یہ کراچی آئے ہوئے تھے ہم نے اپنے شو میں بلایا 1978 میں انہوں نے کرکٹ کومنٹری کا آغاز کیا اور پھر اس کے بعد تقریباً 35 برس تک اس درشت کی سیاہی میں محمد ادریس اپنی آواز کا جادو جگاتے رہے اپنے منفرد کومنٹری کے سٹائل کی وجہ سے بہت جلد لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے ان سے ہم بات کریں گے ابھی کچھ عرصہ پہلے متحدہ اب امارات میں تھے جب پاکستان کی ونڈے سیریز ہو رہی تھی اور پھر ابھی یہ واپس تشریف لائیں ان سے ہم بات کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کال بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے ادریس صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائیں یہ بتائیں کہ کومنٹری سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے یا ابھی جاری ہے کومنٹری نہیں نہیں یہ میں نے اپریل میں اس سال اعلان کر دیا ہے اور میں اس پر قائم رہوں گا دیکھیں بات سمبل سے ہے کہ انف ہے جنف آپ نے جو کچھ اپنا ذہن تھا دماغ تھا کوشش تھی وہ دے دی جب آپ کو کومنٹری میں آپ کوئی نئی چیز اور کھیل میں رہ کے کومنٹری کرنے کا آپ کا کچھ قصر ہو جائے تو آپ کو وہاں چھوڑ دیری سے اچھا ادریس صاحب یہ بتائیے پاکستان سری لنکا کی سیریز پاکستان سیریز تین ایک سے جیت چکا ہے کئی خلاڑیوں نے اس سال پاکستان نے بڑے مار کے سر انجام بھی ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اس سال بھارت کے خلاف سیریز جیتی بھارت میں ون ڈے سیریز کی میں بات کر رہا ہوں ویسٹ انڈیز کے خلاف ویسٹ انڈیز میں زمبابوے کے خلاف زمبابوے میں پھر ابھی جنوبی افریقہ کے خلاف جنوبی افریقہ میں اور اب سری لنکا کے خلاف پاکستان نے سیریز جیتی ہے کیسے دیکھتے ہیں ایک ایسے ملک کی کرکٹ ٹیم کو کہ جہاں تین مارچ دو ہزار نو کے بعد سے انٹرنیشنل کرکٹ ہی نہیں ہوئی اور اس کے باوجود ہماری کار کردگی آپ کیسے اس کار کردگی کو دیکھتے ہیں دیکھیں میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ بیرنگٹن تشریف لائے فیصلہ بات کین بیرنگٹن جو انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے مینجر بھی رہے ہیں تو وہ انہوں نے بات مجھ سے کرتے ہیں کہا بھئی یہ عجیب و غریب ملک ہے نہ ان کے پاس سہولت ہے نہ گراون ہے نہ ڈریچنگ روم ہے لیکن یہاں پر کھڑاڑی آیا چلے جاتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے خودراہ ہوں تو یہ بڑی آپ کے لئے صحیح بات کہیں کہ موجود نہیں ہیں سیزم میں کھیلنے کے لیے باہر کی جانے کا کہ کچھ موقع ہے وہی ہے دمستر کرکٹ آپ کو بتایا کس طریقہ دی کا شکار ہے کوئی اتنا لمبا چوڑا کمپنٹیشن نہیں لیکن کسی نہ کسی پہروں سے پاکستان کی ٹیم بنتی چلی جاتی ہے اور اچھے اچھے مزاریٹ اس کو حاصل ہوتے ہیں ایدری صاحب میں آپ سے یہ آپ تو سینئر کرکٹ مبصر ہے مطلب آپ کو کرکٹ مبصر کہا جاتا ہے کرکٹر تو نہیں رہے آپ کرکٹ کھیلتے نہیں تبصرہ ضرور کیا آپ نے کھل کر تبصرہ کیا یہ بتائیے کہ پاکستان کی اس ٹیم کی کار کردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں سری لنکا کی بولنگ لائن اپ اس میار کی نہیں تھی آپ نے تو کومنٹری کی ہے جب چمندہ واس کھیلا کرتے تھے جب متایا مرلی دھرن کھیلا کرتے تھے بڑی مضبوط ٹیم ہوا کرتی تھی سری لنکا کی اس بولنگ لائن اپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہی بولنگ لائن اپ کو جہاں تک تعلق ہے مدرک باربک صاحب میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ان پچھوں کا ذریع کریں جن پر یہ میچ ہو رہے ہیں فلیٹ وکٹ سے لیکن انہیں وکٹ پر ڈیل اسٹین نے مشکل ڈال دی تھی ساؤت افرکان بولرز نے ہمیں مشکل ڈال دی تھی یہ تو میں آپ کے سوار کا جاپ کیا دو یہ تو حفیظ صاحب سے آپ پوچھے کہ کیا دوشفاری پیدا ہو جاتی ہے جب وہ گیند کرتے ہیں حفیظ صاحب میں ہوتے ہیں لیکن نہیں وہ ممکن ہے کہ اس وقت کے حالات مختلف لیکن آج آپ ان لٹوں کے طرف دیکھیں ان پہ آپ یقین ماننے کہ پہلے جو میچ ہوا تھا پیچھ پہ کھڑے تو آپ کنگی کر سکتے تھے اتنی وہ فلیٹ اور شائننگ پیچھے تھی پاکستان نے تین سو بائیس رنز اور سری لنکا نے تین سو گیارہ رنز سکور کے چھ سو تیتیس رنز اس وکٹ پر بنے شاردہ کے پہلے ونڈے کی اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس وقت پروگرام کے پہلے کالر ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا کرم کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں سب میں علی بازکارن لاہور سے لاہور سے علی کیا کہنا چاہیں گے سب میں نے اب وہ کہنا تھا کہ حفیظ کو اتنا چانس نہیں دینا چاہیے تو اس کو زیادہ اور زیادہ راست دیتی اس ٹیم میں اس کو کرنے کے لئے اگر آپ حفیظ کی گلشتہ دو سیریز اٹھا کر دیکھیں کہ حفیظ نے جو سکور کیے تیتالیس رنز جنوبی افریقہ کے خلاف تین ٹیسٹ میٹر پر مشتمل سیریز میں اور پھر زمبابوے کے خلاف بھی وہ ناکام رہے ان سٹھ رنز دنوں نے بنائے تو آپ سمجھتے ہیں ان دو سیریز میں ناکامی کے بعد اس ونڈے سیریز میں رنز سکور کر کے حفیظ کا کانفیڈنس وہ بہتر نہیں ہوا ہوگا بہت بہت شکریہ علی آپ نے ہمیں لاہور سے کال کیا ادریس صاحب جب علی نے ذکر چھیڑی دیا ہے پاکستان کی پندرہ رکنی ٹیم میں چار اپنس پہلے خورم منظور اور شان مسود تھے جنہوں نے بڑی چھی پارٹنر شکریہ کی ساؤٹ افریقہ کے خلاف ہم ابو دابی ٹیس جیتے گزشتہ سیریز میں اور اب ان کے ساتھ ایڈ ہو گئے احمد شہزاد بھی تھے اس ٹیم میں اب ایڈ ہو گئے محمد حفیظ اور نہ اس ٹیم میں حارس سوہیل ہے نہ اس ٹیم میں سوہیب مقصود ہے اور نہ اس ٹیم میں عمر امین ہے اور اسد شفیق اس ٹیم میں ہے لیکن اور جو لڑکے رنز کر رہے ہیں جیسے فواد عالم نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت رنز سکور کی ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا آپ علی کی اس رائے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ حفیظ کو ڈیریک ون ڈے کے بعد اب ٹیس کے لیے ریٹین نہیں کرنا چاہیے میں بلکل ان سے متفق ہوں اور آپ نے فواد عالم کا نام لے کے یاد دلا دیا کہ وہ بھی ایک بڑا پیٹس پینٹہ جو آیا اور سلنکہ کے خلاف چار سال پہلے ون سکسٹی سیونڈ ڈیبیو ٹیسٹ میں تو یہ آپ دیکھیں یہاں تو بس بعض وقت آپ ان پریروں کو ڈونڈی رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ پرفارم کیا تھا اور پھر پرفارم کرتے کرتے ہیں وہ اس طرح قائب ہو جاتے ہیں کہ ڈونڈتے رہا آپ وہ ملتے نہیں ہیں تو فواد عالم کا لیکن جو بات آپ نے شرکی یہ بلکچ صحیح بات ہے کہ کسی بھی قیمت پر آپ کو خفیظ سے اوپن نہیں کرا لیں آپ نے اس کو یہ کہہ کے نکالا اور یہ کہا کہ آپ جائیں اور ڈومسٹی کرکٹ میں مطواتر پرفارم کریں تو ابھی ونڈے میں تو اوپنی کہاں کر رہا ہے ڈری صاحب نہیں اوپنی تو نہیں کر رہا لیکن ونڈے کے آپ دیکھیں پھر وہیں بات آئے گی کہ کنڈیشن کیا ہے وکٹے کیا ہے اٹیک کیا ہے جس کی اگرست آپ نے کیا یہ تو مطبع میرا صرف کہنا یہ ہے چار سو اور تالیس رنس پانچ ونڈے انٹرنیشن میں سر آپ کو پر سر آپ کو پر لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے ایک راڑی کو پہلے تو آپ اس کو سیلیکٹ نہ کریں جب آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لیا تو پھر چھو دفعہ سوچیں اس کو ڈراپ کر لیا چلی یہ جب آپ نے ایک آدمی سیلیکٹ کیا جس طرح آپ نے توہم تفسیر بتائی وہ فیل ہوا پھر آپ کو اقدم سے بوسٹ اپ دیکھیں جراب آپ نے یہی مثال کھلانے کے بعد آپ ٹیسٹ میچ کھلائیں گے تو کون جانے یہ انفیٹ بولر جو ہے کہاں جا کے بعد ختم ہو یقیناً اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ عمر گل کی فٹنس کے حوالے سے بھی کرسٹن مارک ہے ونڈے میچز کے برقس کیا وہ پانچ روزہ ٹیسٹ میچ میں بھی اسی فٹنس کا مظاہرہ کر سکیں گے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس وقت سپورٹس آر میں ہم ایک بیک لے رہے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کی ٹیلی فون کاؤز بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے کہیں جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد اس پورٹس آر میں مرزا اقبال بیگ ایک مرتبہ پھر ایکس پیس نیوز کے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہے اس پورٹس آر یہ گھنٹہ جس میں ہم کھیلوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ اس حوالے سے قبل ہمارے پاس علی کی ٹیلی فون کال بھی آئی لاہور سے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ادریس صاحب پاکستان کی جو ٹیسٹ ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے ہم لوگ فاس بولرز کے حوالے سے محمد طلح کی واپسی ہوئی ہے یہ وہی محمد طلح ہے جو ایک ٹیسٹ میچ کھیلے جو سری لنکا اور پاکستان کے درمیان تھا مارچ دو ہزار نو میں جب گدافی سٹیڈیم کے باہر سری لنکا کرکٹ ٹیم پر اٹیک ہو گیا اور اس کے بعد طلح جو ہے وہ نہیں کھیل سکے کیسے دیکھتے ہیں ہم فاس بولرز کو لاتے ہیں لے جاتے ہیں آپ دیکھ لیں پچھلے دور میں ہم نے کتنے احسان آدل ایک فاس بولر آیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا اسمان شنواری کو ہم نے بھیج دیا اب وہ کہاں چلا گیا اتنے سارے بولرز آتے جاتے ہیں ایک جملے میں بتائیے اور پھر میں گفتو کو مزید آگئے کی طرف لے کر جاؤں دیکھیں طلح کو اگر لیا گیا ہے تو ان کی ڈومیسٹک پرفارمنس کے چیزے میں لیا گیا ہے لیکن پھر اس کے اوپر ایک مسئلت مطلب مسئلت تو نہیں ایک خودتی بات آگئی کہ اقدم سے عمر گل فٹ ہو گئے اور نہیں لگتا کہ وہ مطلب طلح کھیلے گا اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے پاکستان کی قومی سیلیکشن کمیٹی کے سابق چیرمن پاکستان کے سابق کپتان عامر سہیل جو اپنے زمانے میں جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ان کی کار کردگی لوگوں کو اب تک یاد ہے اسلام علیکم عامر جی والیکم اسلام عامر سب سے پہلے تو میں ٹیسٹ ٹیم کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا تو پھر عزر علی کیا ٹیم سے ڈراؤپ ہوں گے کیا یونس خان کو کھلائے دائے گا آپ خود بھی بڑے زبردست بیٹسپن رہے ہیں اس کامبینیشن کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں دیکھیں بات آپ کا کوئشن جو ہے وہ بڑا بیلڈ آپ نے ریز کیا ہے کہ اگر محمد عفیز جو ہیں وہ ٹی ٹوینٹی میں نمبر تین کے اوپر کھیلتے ہیں ونڈے میں بھی کو نمبر تین کے اوپر کھیل رہے ہیں اور ان کی جو پرفارمنسز ہیں وہ نمبر تین کے اوپر ہوئی ہیں اگر آپ ان کو ٹیسٹ ٹی میں لے کے آئے ہیں تو آپ کو سیلیکٹرز کو یہ واضح کرنا چاہیے تھا کہ یہ کون سے نمبر کے اوپر کھیلیں گے اب میں خود ہی بات سوال میں ابھی جواب دیا کہ حضر علی کی پرفارمنسز تو بہت اچھی ہیں اب ان کو آپ کس طرح ہلائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بھی جو question کیا کہ کچھ لڑکے آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں لڑکے آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کچھ thinking کر کے فیصلے نہیں کرتے ہیں صحیح آپ کی short term thinking ہوگی mid term تو high نہیں ہے long term کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کیا کرتے ہیں جہاں سے تھوڑا سا pressure آتا ہے جس region سے یا کسی لڑکے کا آپ اس کو temporarily ڈال لیتے ہیں اس کو pressure کروا کے اس کے بعد حالات change ہوتے ہیں تو آپ دوسرے گل لے آتا ہے تو بیسکلی جب تک thinking نہیں ہوگی تو یہ یہ والے questions تو ہم لوگ اٹھاتے رہیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ حفیظ کو میرا خیال ہے اب خود put down کرنا سے یہ کہنا چاہئے کہ میں opening کروں گا اچھا آمیر آپ نے جس طرح حفیظ کی تو بات کی فاس بولنگ کے شعبے میں آپ بتائیے ہم نے کتنے بولرز آزمالی ہے پہلے ہم عزاز چیمہ کو لائے ایشیا کپ پہ انہوں نے بڑی سی پرفارمنس دی گو چلے گئے عصد علی کو ہم لے آئے عصد علی غائب ہو گئے پھر اس کے بعد سننے میں آرہا تھا احمد جمال ایک بڑا تیز بولر ہے ایک عمران خان اس کا نام جو ہے کیمپ میں شامل کر لیا گیا پھر یہ جو موجودہ راحت علی کو لائے ان اور آؤٹ کرتے رہے انور علی کو کھلایا نہیں لے کے جاتے رہے احسان عادل کو دورے کرا دیئے آپ کیسے دیکھتے فاس بولنگ کے کامبینیشن کو وہاب ریاض باہر ہو گئے جنید خان کو ان اور آؤٹ کرتے رہے کیا اس طرح سے کھلاریوں کو کانفیڈنس اگر ان کا خراب کیا جائے گا تو کیا ان سے پرفارمنس لی جا سکے گی مجھے یہ بتائیے کہ جو دنیا کی ٹاپ ٹیمز ہیں جب وہ ٹی ٹوینٹی کھلتے ہیں تو ان میں کتنی زیادہ چینجز ہوتی ہیں میں رکھال ازار سے زیادہ دو پلیئر جو ہیں وہ سپیشلیس داتے ہیں فنڈے کی ٹیمز دیکھ لیں اس میں بھی ایک دو چینجز ہوں گی بیسکلی جو اچھا پلیئر ہیں جو اچھے پلیئر ہیں وہ ہر فارمنٹ میں اپنے آپ کو ایجسٹ کرتے ہیں جن کی ٹکنیک ہوتی ہے یہ جو واویلا مجھتا ہے جی کہ سپیشلیس دیم ہونی چاہیے اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ آپ نے لوگوں کو اکوموٹیٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ تین نیچ دیم میں آپ کی مختلف ہو آپ ریجنز والوں جن سے آپ نے بورٹ لینے ہیں ریجنز والے جو میمبر گورننگ بورٹ بنیں گے آپ نے ان کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے کسی تگڑے کی سفارش آگی آپ نے اس کو بھی اکوموٹیٹ کرنا ہے تو بیسکلی یہ یہ جو پاکستان کرکٹ بورٹ بنا ہوا ہے یہ جو آپ پویشن اٹھا رہے ہیں ان سب کا جواب یہ ہی ہے کہ یہ وہاں پہ فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو بیٹھے ہیں میں کرکٹ کو نہیں اچھا آمیر اب آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کرکٹ کے معاملات کو پی سی بی کے چیئرمن کہتے ہیں کہ نو سو ساٹھ ملازم ہیں میں تو صرف ساٹھ ملازم سے بھی کام لے سکتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں کام لے سکتا ہوں بڑے کین ہیں ابھی عدالتی تلوار لٹک رہی ہے معاملات کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوتے ہیں حارو رشید صاحب جن کا ہر مہینے کانٹریک رینی ہوتا ہے وہ جا کے ٹیلیویجن پر کومنٹری کرتے ہیں ایکسپرٹ کومنٹس دیتے ہیں شاہد اسلم ٹیم کے ساتھ چلے جاتے ہیں علی زیہ مینجر بن کے چلے جاتے ہیں دیکھ کیسے رہے کس سمت میں جا رہے ہیں کرکٹ کے معاملات آمین دیکھیں بیسکلی یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے بات کی کہ نجم سیجی صاحب نے کہا ہے دیکھیں انہوں نے نجم سیجی صاحب نے اپنے پاؤں کے اوپر خود کلوڑی ماری ہے بات یہ ہے کہ وہ ایک عدالتی فیصلے کے اوپر انٹرم چیئرمن بن کے آئے اور ان کو منٹرٹ دیا عدالت کا جو فیصلہ ہے اس میں لکھا گیا ہے ہر بندے کا نام لے کے کہ اس کو فارغ کریں اس کی جگہ فلان کو لے کے آئے یہ ہے یہ ہے یہ ہے انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کر کے اتنی بڑی گلتی کی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر پٹیشن کے اوپر پٹیشن ہو رہی ہے پٹیشن کے اوپر ریٹ پٹیشن ہو رہی ہے اور عدالتیں بھی مان رہی ہیں وہ پٹیشن کو سیٹھی صاحب اگر عدالت کا فیصلہ منوان امپلیمنٹ کر دیتے تو آج ان کو یہ زیادہ مصیبت نہ ہوتی بیسکلی وہ بھی تھوڑا سا لالچ میں آگے ان کو تین مہینے کے لیے لے کے آیا گیا تھا ان کو شروع میں پتا نہیں لگا بعد میں جب پتا لگا کہ صرف یہ تین مہینے کا جواب انہوں نے کہا یہ تو مر گئے میں نے تو رہنا تھا یہاں تین چار سال کے لیے اب یہ ساری کھچڑی پاک گیا اب اس کا سلوشن جو ہے وہ سب کو ہسی آئے گی جب اس کا ریزالٹ آنا دو چلیں آمیر بہت بہت شکریہ ہم آپ کو انشاءاللہ پھر آپ سے آن کیمرہ بھی بات کریں گے تینکیو ویری مچ پاکستان کے فارمال کیپٹن آمیر سہیل اس وقت ٹیلی فول لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بلنٹ انداز سے جیسے وہ سٹوک کھیلتے تھے کور ڈرائی فل کرتے تھے کٹ کرتے تھے ویسے ہی انہوں نے سٹوک کھیلے اس دوران ہم پہلے سے ادریس صاحب سے گفتو کریں ایک کالر بھی بڑی دیر سے ہولڈ پریں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی کون سب بات کر رہے ہیں نظر الاسلام بہت رہا ہوں اچھا نظر الاسلام صاحب سب سے پہلے اپنے ٹیلیویجن کی آواز بند کر دیں پلیز جی نظر الاسلام صاحب مانسیرہ سے کیا کہنا چاہیں گے یہ تو کلے آپ سے بات کرنے کی ادریس بھائی سے جی جی بات کیجئے یہ تو یہ ہے کہ ہم سنتے رہے تھے میری عمر تریدن چھتی سال ہوگی ہے اچھا ستر کی پدائے سے اور ان کو ٹیلی کے دیکھ کے بڑا خوش ہوئے ہیں جب بچپن میں چھوٹے چھوٹے سے ان کی کمنٹری سنتے سے بڑا مزہ آتا تھا آج ان کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ٹھیک ہے آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے کرکٹ کے حوالے سے نظر الاسلام اچھا بلکل بہت بہت شکریہ نظر الاسلام صاحب ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ یہ کہتے تھے جب منظور الہی چھکے لگاتے تو کہتے ہیں منظور الہی نے ساہیوال کی بھیسوں کا دودھ پیا ہوا ہے کیونکہ وہ ساہیوال سے تعلق رکھتے تھے ادری صاحب لوگ محبت کرتے ہیں اپنے کومنٹس اپنے کمپلیمنٹس آپ تک پہنچاتے ہیں دیکھیں مان سہرہ سے نظر الاسلام صاحب میں واپس آؤں گا آمیر سوہیل کی باتوں کو آپ کس نگاہ سے آپ نے دیکھا کیسے اس کو آپ لیتے ہیں آمیر سوہیل نے جو گفتگو کی یہ آمیر سوہیل ساہیل نے وہ صاف سچا اور امدہ بولنے والے ہوئے تھے ان کی نظر سے پاکستان کی ککٹ باقاعدہ گتری ہوئی یہ اس کی انس اور اور سے بھی واقع ہے لیکن سب باتیں تو انہیں بتا دی کوئی ایسی بھی نہیں ہے جو ڈیمیٹے بلو جو یہ کہا جائے کہ جو آمیر ساہم نے کہی وہ اس طرح کرتے ہیں اس طرح صحیح عجیب مغریب آپ تو یہاں بیٹھیں بورٹ کے آس پاس جائیں تو ویسے تو کوئی پرندہ پر نہیں مات سکتا آپ جائیں سیکیوریٹی اتنی ہے اللہ اکبر چلیئے لیکن جو اندر کے معاملات ہیں گستے جو ایک تھرڈ منٹ وہ اتنا شادیشی سارا ماحول ہے کہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور بعض لوگ تو کہنے ہیں ہم تو ڈاک سے ڈاک تک کے ملازم ہیں کل ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ صورتحال ہے اچھا آپ جدہ سے تھوڑا سار جائیں مرسی اقبال بیگ صاحب مجھے پلیس یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ نے دنیا کے کسی بورٹ کے چیئرمن کو مطلب بیو کرتے ہوئے تالیاں بجاتے ہو رکس کرتے ہوئے رکس کرتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے آپ نے دنیا کے حال خوشی کا اظہار تو بس وہ کس طرح کہا جائے یہ اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایک نورمل آدمی جو چیرمنوکر کی گنڈول اٹھا وہ ڈگنی فائیڈ وے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں اچھا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا گیا نہیں ان کی سمجھ میں تو آ رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ایک نہ ہونے والی چیز ہو گئی ہے تو میں اس پہ ٹوئٹ بھی کرتے ہیں وہ ادری صاحب میں نے ان کے ٹوئٹر پہ ٹوئٹ دیکھیں وہ بڑے خطرناک قسم کے ٹوئٹ کرتے ہیں لیکن چلیں آپ یہ بتائیے کہ اب تو عدالتی جنگ ہے کیا پاکستان کرکٹ میدانوں کے بجائے عدالت میں کھیلی جائے گی میدان کرکٹ کا میدان ہوگا یا عدالت کا میدان ہوگا ہمیں تو در بڑا لگتا ہے کہ جو تین مہینے کا کہہ کے آیا کبھی تین مہینے میں گیا نہیں لیکن یہ خود نہیں آیا کہہ کر ان کو لائے گیا ہے نہیں مطلب یہ کہہ کے لائے گیا نا کہ بھئی جائیے معاملات درست کریں درست کریں اور وہ کریں اور یہ مطلب واقعی ان کا قد ایسا لگتا تھا انٹرنیشنل صحافی ہیں اور بڑی لاگ ڈاٹ کے ساتھ یہ تمام باتیں کرتے ہیں کہ جو مید یقینی طور پر وابستہ ہوئی تھی کہ یہ کچھ کریں گے کچھ تو کورٹ کی وجہ سے اور کچھ جب یہ آ جاتا ہے نا بورڈ کے چیرمن تو سر اس کی چمک بڑی ہے اس کی چمک بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے یعنی دورے بزنس کلاس میں ٹریول آئی سی سی کے اجلاس میں شرکر اور اتنی ہائپ ملتی ہے چیرمن کو کہ پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر سے کے برابر ہائپ ملتی ہے لائی دکھائی جاتی ہے لائی دکھا جاتی ہے اور جو چاہیں آپ جس کے بارے میں کہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ادریس صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیرمن رہے ہیں اگر ان کی بات کی جائے جسٹس اے آر کارنیلیس آنجھانی اور بہت سارے لوگ ایسے رہے ہیں کوئی جج رہا ہے کوئی بیورکریٹ رہا ہے کہیں جنرل رہے ہیں کہیں ائر مارشل رہے ہیں کئی صحافی نجم سیٹی صاحب ہیں کوئی ڈاکٹر رہا ہے مختلف لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ اب کس طرف جاری ہے اس کا اندازہ آپ خوبی لگا سکتے ہیں اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام اسپورٹس آر میں سینئر کرکٹ موبصر محمد عدیس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام اسپورٹس آر میں آپ کا میزبان مرزا اقبال بیگ ایکسپرس نیوز کے ویوز کو خوش آمدید کہتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرکٹ کومنٹیٹر محمد عدریس صاحب جن سے ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بریک پر جانے سے قبل ہم نے بات کی پاکستان کے فارمہ کیپٹن آمر سہیل سے عدریس صاحب اور ہم ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے چلیں گے پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹیموں کے درمیان ابودابی میں جو سیریز کا پانچوں اور آخری ونڈے انٹرنیشنل میٹ کھیلا جا رہا ہے دو سو تیتیس رنز کے حدف کے تاقب میں آخری خبریں آنے تک چوالیس فے اوگر میں سری لنکا نے ایک سو نووے رنز بنائے تھے اور اس کی چھے وکٹے گری تھی دنیش چندی ملکریس پر موجود تھے ایک تالیس رنز پر اور ان کا ساتھ دے رہے تھے سنہ نائکے ہم ان سے بات بھی کریں گے ادریس صاحب سے اور سینئر سپورٹس جرنلسٹ کمر احمد کو ہم لائن پر لیتے ہیں کیونکہ کمر احمد صاحب خود ابودابی میں موجود ہیں اور دیفنیٹلی وہ زیادہ بہتر طور سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں صورتحال کے حوالے سے اور ٹیم کے کامبینیشن کے حوالے سے کمر احمد صاحب اسلام علیکم کمر احمد صاحب ابھی لائن پر نہیں ہے جب لائن پر ہوں گے تو ہم ان سے بات کریں گے ادریس صاحب آپ اس سیناریو میں کہ اب تقریباً چار عوز کا کھیل باقی رہ گیا ہے پانچ عوز کا اور سری لنکا کو چالیس رنس کے قریب درکار ہیں کیسے دیکھتے ہیں چوالیس رنس کے قریب جنیش چندیمل کریس پر ہے اور سینہ نائکے ان کے ساتھ دیکھیں جنیش چندیمل کی جو ہم بات کر رہے ہیں جب آپ کی نگاہ میں ہوگا کہ ان کے پیچھلی تھاریہیں نہیں دیکھنے وہ کھرتے ہیں اچھا کہتے ہیں بھی کس پر ٹھرکی کہتے ہیں شورٹ بھی لگاتے ہیں لیکن کوئی بھی ان کی انگیگ جو ہے وہ پچاس پچاس ان سے زیادہ نہیں پہنچی ایک تالیس پنتاریس پہنتیس چھبیس یہ آتے ہیں جم کا کہتے ہیں لیکن کوئی مجموعہ ان کا انچاس ان سے زیادہ ایک انگیگ میں نہیں ہوا تو میں اس پر قائم ہوں کہ اب یہ تالیس سے پچاس تک میں شاید ہے کہ آپ کو ان کی انگیگی نصیب ہو جائے اس کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ گیا ہوگا میں صرف میں توجہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ موقع ہے اس محش کو بھی جیتے ہیں جب میں حدف بہت دادا حدف لیکن جو آج وکٹ ہم نے دیکھی ابودابی کی ادریس صاحب گین تھوڑا نوچے بھی رہ رہا تھا اور اس وکٹ پر ابتداء میں جس طرح سے کوسال پریرہ نے بیٹنگ کی تیلکار اتنی دلشن نے ایسا لگ رہا تھا کہ سری لنکا تیس چالیس اوز میں یہ محش ختم کر دے گا لیکن ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے بعد پاکستانی بولر بڑی حد تک اس میٹ میں واپس آئے بڑی لائن و لینگ سے بڑی کنٹرول انہوں نے بات کی اور پھر آپ کو کچھ تاریف مضبع الحق کی بھی کرنی پڑی انہوں نے بڑی اندر تریخص ہے شروع کی حصے میں پانچ بولر استعمال کرتے ہیں پھر بطر جی لبتانی بہتر تھی اس وقت ٹیلیفون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹ جرنلس قمر احمد صاحب عموماً یہ ون ڈے کور نہیں کرتے لیکن یہ متحدہ رب امارات میں موجود ہیں آئی سی سینئر نے خطوصی بلائے کیونکہ چار سو ہوا ٹیسٹ میچ جو اکتیس دسمبر سے شروع ہوگا وہ قمر احمد کے کریئر کا چار سو ہوا ٹیسٹ میچ ہوگا ایز ای جرنلسٹ کور کریں گے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم قمر احمد صاحب قمر بھئی آپ وہاں موجود ہیں ابودابی میں اور جو صورتحال ہے جو ہمیں بھی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں میچ پاکستان کی گرفت میں نظر آتا ہے آپ اپنے تجربے کی روشتی میں کیا دیکھتے ہیں سینہ نائکے اور چندیمل اس میچ کو فنش کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں لیکن کافی میچ پسا ہوگا ہے پاکستان کافی مضبوط پوزیشن میں ہے کافی سرونگ ہیں 29 بالوں میں 49 سن چاہیئے اس کے لنگا کو جیتنے کیسے اور ان کے ساتھ جاری آؤٹ ہو چکے ہیں اور کسی وقت بھی ایک اور وکیٹ گلی تو پاکستان کے چانسز اور بڑھ جائیں گے اس میچ کسی سے جو سو تیسی سن کا ٹارگٹ کتنا مشتی ٹارگٹ تو نہیں ہوتا لیکن کافی دباؤ میں ہیں اس کو اپ ڈیلنگ کا جی بیٹس منٹ کمر صاحب آپ اپنے کرر کا چار سو ہوا ٹیس میچ کور کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی جو ٹیم کا اعلان ہوا ہے آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ونڈاؤن پوزیشن پر کھیلیں گے اور اگر وہ کھیلیں گے تو ازھر علی کہا جائیں گے کامبینیشن کیا ہوگا آپ کی نظر میں چلیں یہ تو آپ نے اچھا اپ ڈیٹ کر دیجی میں نکارا تھا کہ محمد حفیث کیا کافی سرپرائز سلیکشن وال لیکن سرپرائز بہت سلاؤں گو رہی ہوا کیونکہ تین چار بچوں میں تین ساکیلیانوں نے ونڈے کرکٹ ڈاؤن بنا دی فارم میں لگتے ہیں وہ اچھے پیسوں سے بول پر سٹرائپ کر رہے ہیں لیکن جو بعد آپ نے اپنے تکی کہ آپ دیکھی شاہن مصدور ہیں خورم مصدور ہیں ہمارے شہزاد ہیں اور یہ سارے لوگ تین میں ہیں تو ظاہر ہے کہ اب اور ازر ایڈی کو بھی تین میں لیا گیا ہے سامل کیا گیا ہے تو یہ کافی ٹھیکی سیسکویشن ہو سکتی ہے پہلے ٹیس ریچ میں کھلنے کے لیے اگر اگر سری لگتا اچھا کمر صاحب اگر پندرہ رکنی ٹیم میں حفیظ ہیں سینئر پلئر ہیں وائس کیپٹن بھی ٹیم کے ونڈے میں تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر سینئر پلئر کو پندرہ میں رکھ کر اگر نہ کھلائے جائے تو پھر کیا ہوگا یا پھر کھلانا چاہیے جس طرح کے فارم میں ہے میں سمجھتا ہوں ان کو کھلا دینا چاہیے تو کس کے ایکسپینس پر دیکھیں یہاں پر ارمال دین اسٹرین تو نہیں کھیل رہے ہیں نا دین اسٹرین اگر کھیل دے تو شاید دو بار توشتے پاکستان کے کتان محمد عصری صوف لانے کے لئے لیکن یہ بالنگ اتنی سگری نہیں ہے ایسے لنکا جی اسے خلاف جو بیٹسن فارم میں ہوتا ہے وہ سکور کر سکتا ہے یو ای کے بچے اوپر ابو دابی دبائی اور شارجہ میں اچھا تمر صاحب جو ہم نے گزشتہ دو ٹیسٹ سیریز کھیلی ساؤٹ ایفریکہ میں تین ٹیسٹ میچز میں حفیظ نے مجموعی طور پر تینتالیس رنز بنائے زمبابوے کے خلاف دو ٹیسٹ میچز میں انہوں نے مجموعی طور پر انسٹرز بنائے اب ڈیفرنٹ سیچویشن ہے ان فارم ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ حفیظ ان تمام چیزوں کو بھول کر آپ آگے کی طرف دیکھیں گے اور حفیظ کا موریل کافی اپ ہیں جو ان کے لئے مددگار ثابت ہوگا سیکھیں پاس پس پاس لیکن ایک کزاری اور ہوت ہوگئے اس کو پنچانوے کے سکور بس تو اب تو ہماری فتح یقین ہی ہے انشاءاللہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جیت جائے گا بھی سبس بولیں اور بات نہیں ہیں اور آرتیس رنز کا ٹاگٹ جو بہا مشکل کام ہے جیچھے نو کزاری آؤٹ ہو چکا صحیح 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 تو ایک سو پچانوے رنز کمر احمد صاحب چونکہ ابودابی میں موجود ہیں تو وہ بلکل ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے ہیں جی کمر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا محمد صاحب حافظ جس طرح آپ نے ابھی ان کا سٹیٹسٹک اور ریکارڈ بٹایا ظاہر ہے کہ وہ کافی ڈسپوانٹنگ لوگوں کے لیے ہے لیکن یہ ٹیم مختلف ہے یہ بالنگ اٹیک مختلف ہے اور ظاہر ہے جس طرح کے فارم میں وہ نظر آئے مجھے ونڈے کرکٹ میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سٹائک کر رہے ہیں وہ بالکو ساری طرح سے میڈل آف دے بیٹ کل رہے ہیں اور کافی انہماد سے اور کانسنٹریشن سے وہ کھڑے ہمیں کی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھا ہوں کہ وہ بہت ایک عام حصہ بل سکتے ہیں ٹیلانٹر کے کھلا ہوں ٹھیک ہے کمر صاحب آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ عمر گل کو پہلے ٹی ٹوئنٹی کھیلنا چاہتے تھے دو ٹی ٹوئنٹی کے لیے نہیں شامل کیا گیا پھر ابتدائی ونڈیئرز کے بعد انہیں روانہ کیا گیا انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا آپ کی کیا رائے آپ خود بھی فرس کلاس کرکٹ ہیں کیا عمر کرکٹر رہے ہیں کیا عمر گل جو ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی فٹنس پروو کر پائیں گے دیکھیں جس طرح سے اپوریشی سے لائن اور لینگ سے اور چینگ اور پیس اس سے وہ گین کر رہے ہیں ان کا تجربہ تو بہت ہے اور جس طرح سے ڈومنسٹی کرکٹ کو انہوں نے ابھی پرفارمنٹ کیا ہے سکتنس کا لیول بھی ان کا مجھے صحیح لگتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کی بولنگ ایٹیکٹ میں کافی پنیٹریشن اور کافی تیم جو ہے سٹرونگ لگنے لگی ہے جو بولنر سے پاکستان کی ٹیم ہے جنویس خان کے ساتھ تھا اب آپ کی ٹیم میں محمد تلاگو بھی دیا گیا ہے تو اس سے میں سمجھا ہوں کہ کافی پوزیشن پاکستان کی سٹرونگ ہوتا کی ہے بہت بہت شکریہ کمر احمد صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ابودابی کے شیخ زید کرکٹ سٹیڈیم سے سینئر سپورٹ جنرلیس مبصر کمر احمد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں ایک بریک لے رہے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سینئر کرکٹ مبصر ادریس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے بریک کے بعد ایک پرتبہ پھر مرزا اقبال بے ایک پروگرام سپورٹس آر میں ایکسپریس نیوز کے ویویوز کو خوش آمدید کہتا ہے محمد ادریس سینئر کرکٹ کومنچیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن ایک کالر بڑی دیر سے ہول پر ہے پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کال لہون اسلام علیکم والیکم سلام جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں والیکم سلام کون سب بات کر رہے ہیں اپنے ٹیلیویجن سیٹ کی آواز کامران رسول ملکوال سے ملکوال سے کامران رسول کامران اپنے ٹیلیویجن سیٹ کی آواز بلکل بند کردیں پلیز کیا کہنا چاہیں گے کیا پوچھنا چاہیں گے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا آپ کا شو بہت اچھا ہے بہت شکریہ سوال کیا کرنا چاہیں گے آپ کامرہ میں اور انکل ادری سے ایک سوال کہنا چاہوں گا کہ اگر مہندرہ سنگھ دونی نے رویت شرما کو کھلا کھلا کے بہت اچھا پلیئر بنا دیا لیکن اگر مصبہ اسی طرح سے شفیق کو کھلا ہے تو وہ بھی اچھا پلیئر بن سکتا ہے اور ہے بھی اس میں ٹیلنٹ موجود ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ادری صاحب کیا کہیں گے کہ مہندرہ سنگھ دونی رویت شرما میں بڑا ٹیلنٹ ہے مہاراشرہ کو بھی ریپیزنٹ کرتے ہیں اور جس طرح سے اب انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا ٹیسڈیبیو میں سینچی سکور کی کیلکٹا میں اگینسٹ ویسٹ انڈیز کیسے دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے مہندرہ سنگھ دونی نے کھلا کھلا کے پلیئر بنا دیا اصرد شفیق کو ہم کھلاتے ہیں باہر کر دیتے ہیں کھلاتے ہیں باہر کر دیتے ہیں آپ کیا کہیں گے نہیں پھر بھی آپ گوھر کریں تو اصرد شفیق کو اور کے مقابلے میں زیادہ چانست دیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں ٹیسٹ ویسپلیڈ میں مستقل شامل ہیں سینچی بھی سکور کی ابھی جب ٹیسٹ میچ تھا دبائی میں اس نے انہوں نے سیادہ افریقہ کے خلاف سینچی بنائی سینچی بنائی اور مطلب اس سینچی سٹینڈ سے جو مزوہ الحق کے ساتھ تھی یہ لگتا تھا کہ پاکستان ہو سکتا ہے اس میچ کو کسی صورت میں بچانے میں کامیاب ہو جائے اور بڑی بڑی نیس کرتے ہیں اور بڑے سمجدور کے سراری ہیں بہت اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو آپ وہی فکس کریں ان کو آپ ورنڈے میں نزوڑا ہیں لیکن آمیر سویل ابھی کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ اپنے لڑکوں کو اکوموڈیٹ کرنے کیلئے کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کی الگ ٹیم ہو ونڈے کی الگ ہو ٹی 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 کی الگ ہو آپ اپنے تجربے کی روشتی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ٹیم ہونی چاہیے یا ڈیفرنٹ ٹیم ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے تینوں کے مزاج کا فرق ہے لیکن ٹی 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 آپ جانتے ہیں ایک تمہاشا کرکٹ ہے لیکن یہ ٹی اوورز کا جمعہت ہے میری نگاہ میں یہ منی ٹیسٹ ہے یہ ٹی چاس اوور کھیل ہوتا ہے سکلز کا امتحان ہوتا ہے سارے امتحان ہو جاتا ہے تو اور بلکل رہدہ ہونی چاہیے کہ اب آپ اپنی ٹیم پر اگر پیغا پوستا سکیں تو یہ پہنچیں کہ آج بندے کی شریز ختم ہو گئی یہ سمجھے رائٹ ہند رائی و لیفٹ ہند رائی وارہ معاملہ ہے کہ اب آپ لکھ دیں بڑا بڑا کہ now you have entered into the arena of test cricket یہاں آپ کو انڈورنس کرنا ہے روکنا ہے روکنا ہے اسکور کرانا ہے اب لیفٹ ہند ڈرائی وارہ ہند ڈرائی وارہ ہند کی بات کی دریس صاحب نے پاکستان میں تو رائٹ ہند ڈرائی وارہ ہمارے ہاتھ میں لیفٹ ہند ڈرائی وارہ ہے اب دیکھتے ہیں پاکستانی پلیئرز اپنے آپ کو کس طرح ایڈجس کرتے ہیں کالر ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اپنے ٹیلویجن سیٹ کی آواز پلیز بند کر دیجئے اگر آپ کو ہم سے بات کر نہیں مرنا ہم آپ کی کال ڈرائی کر دیں گے ہلو کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں ہمیں آپ کی کال ڈرائی کرنا ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کی کال سٹوڈیو میں ان کر دی جائے تو پلیز اپنے ٹیلیویجن سیٹ کی آواز بند کر دیں اور ہم سے ٹیلیفون پر بات کریں اگر آپ اپنی آواز سنیں گے تو پھر وہ فیڈ بیک ہوگا تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ جب کال کریں تو اپنے ٹیلویجن سیٹ کی آواز بالکل بند کر دیں حدری صاحب اب پاکستان کرگیٹ ٹیم اب اسٹریس سیریز کے بعد ایشیا کپ ہونا ہے ابھی تک تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کیا بنگلہ دیش میں ہوگا کہ نہیں ہو اور ایشیا کپ کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلا جانا ہے وہ بھی بنگلہ دیش میں ہوگا وہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیسے دیکھتے پاکستان کے چانسز کیا نظر آتے ہیں آپ کو ایشیا کپ اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جس طرح کی ونڈے کی پرفارمنس رہی اس کو مدد نظر رکھتے ہو ایشیا کپ میں پاکستان کی ٹیم دونوں پوم اپ کلکٹ میں ایک بڑی ٹیم ہے اور اس کو بڑے آلہ مقام پر خود بخود پہنچے گی کیونکہ اس کے پاپ بڑے متضار بازم اسم کے بیٹسمن ہیں ٹھیک بولنگ میں تنوہ ہے اسپلرٹ بھی ہے فالبالر بھی ہیں اور رالرٹ بھی ہیں فیلڈنگ لیکن اچھی نہیں ہے اس پر ہم آپ سے بات کریں گے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں ساڑ ڈیرسن خان سے فیصل بول رہا ہوں فیصل ڈیرہ اسماعیل خان سے اپنے ٹیلیویجن سیٹ کی آواز فیصل بول رہا ڈیرہ اسماعیل خان سے اپنے ٹیلیویجن سیٹ کی آواز فیصل پیز بند کر دیں میرے خیال میں ہمیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے کہ ہماری آواز جی پاکستان میں جو گروپ بندی ہے یہ کب ختم ہو گیا کہاں سے نظر آئی آپ کو گروپ بندی ہمیں بھی بتا دیں لائن ڈاپ ہو گئی وہ کہتے ہیں گروپ بندی اس طرح کی خبریں تو آتی ہیں ادریس صاحب کے ٹیم میں اختلاف ہتی ہیں ادریس صاحب کے ٹیم میں اختلافات ہیں گروپ بندی ہے کہیں آپ کو ایسی سمیل کہیں بھو نظر آتی ہے جب آپ ہی کہیں گے کوئی اختلاف ہے تو سب کے سب سامنے آجیں گے کہ یہ کوئی اختلاف نہیں لیکن آپ مرزا اکباب بیگ یہ یقین ہیں باقاعدہ یہاں پر مدرب دائیں باہن ہوتا ہے لابنگ ہوتی ہے لابنگ ہوتی ہے آپ دیکھیں میں نے ابھی ہائلوے ایک آٹرین میں لکھا کہ دیکھیں آپ نے جو مزباؤل حق کو دو سو پندر تک کے لئے دو ہزار پندر دو ہزار پانس پندر تک کے لئے کپتان مران اس نے سارشوں کو ختم کر دیا دفعن کر دیا اور یہ ٹیم جو ہے آپ کی انڈر پرفارم کر رہی تھی اور اب جب یہ واحد کپتان سامنے آ گیا تو آپ پھر نتائب دیکھیں گا آپ کے سامنے چار سفر سے چار ایک سہر آجے آپ نے سیڑھ لنکا کو ایک ایک سہر چیز اور ٹیسٹ میں جبھی آپ یہ سمجھ سے چلیں کیا یہ تری سفر کی اشکرس نہ ہو سیڑھ لنکا کو یہ آپ کی رائے ہے لیکن مہیلہ جیورد نے اس ٹیم میں واپس آگئے ہیں بیچنگ سٹرانگ ہوگی لیفٹ آم اس طرح رنگانہ ہرت کی بھی واپسی ہوئی ہے تھوڑی مختلف ٹیم ہے سیڑھ لنکا کی ٹیسٹ میچز میں آپ نہیں سمجھتے کہ ٹیسٹ میچ میں وہ قدر مختلف ٹیم ثابت ہوگی بنسبت ونڈے کے دیکھیں بلکہ آپ کا سٹرانگ پیڑے بلکہ مختلف ٹیم ثابت ہوگی لیکن پاکستان بھی دیکھیں ایک تکان آ رہا ہے یونس خان آ جائیں گے ٹھیک ہے اور اوپننگ انگر حفیظ صاحب کرے یا کوئی بھی کرے ٹھیک ہے ٹیلنٹ تو بہت موجود ہے ٹیلنٹ بہت موجود ایک اچھا مقابلہ ہوگا جس میں پاکستان کے جیتنے کے امکان عرض جاتا ہے چلیں عدریس صاحب بہت بہت شکریہ محمد عدریس کی گفتگو آپ نے سنی ہمیں امید ہے کہ اس پورٹس آر میں ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی کل لٹل ماسٹر حنیف محمد ہمارے مہمان ہوں گے ضرور دیکھئے گا پرگرام حنیف محمد کی باتیں سنیے گا اس وقت تک کے لیے مرزا اتبال بیگ ایکسپریس نیوز کی پوری پرڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ